سید حاشم حداد نجف کے رہنے والے تھے کہتے ہیں کہ میری ویسے زندگی بہت اچھی تھی لیکن جو سب سے بڑی مشکل مجھے اپنی زندگی میں لگتی تھی وہ یہ تھی کہ میری ساس مجھے بہت زیادہ ٹانڈ کیا کرتی تھی اور چونکہ میں غریب تھا میں سادہ سا ایک طالبین تھا تو نہ صرف یہ کہ تانے دینا تنز مارنا بلکہ حتی برا بلا کہنا اور کبھی کبار وہ فوج بگ دیا کرتی تھی اور گانیاں دیا کرتی تھی مجھے کہا کہ میرے لئے بس یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوگی اور پانی بس سر تک آ گیا تھا کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا میں طلاق دینا چاہتا ہوں اور اس خاندہ سے جدہ ہونا چاہتا ہوں طلاق دینے سے پہلے میں اپنے استاد کے پاس آیا اور میں نے سید علی قاضی تباہی کو پورا واقعہ بہن کیا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسے سلوہ رکھتی ہے وہ ٹھیک ہے یا وہ بھی تمہیں برا بلا کہتی ہے تمہیں تنز مارتی ہے تو کہا نہیں وہ بڑی نیک ہے وہ شریف ہے وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتی ہے تو کہا کہ پھر کیوں اسے سزا دے رہے ہو اس کے والدین کی اس کو اسے کیوں سزا دے رہے ہو اگر تمہارے سسرالی اور تمہارے ساتھ سسر تمہارے ساتھ اچھا بڑتا ہوں نہیں رکھتے ہیں تو تمہاری بیوی تو تمہارے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ یہ اسی سسلے کو جائے رکھو پروردگار اس کا تمہیں انشاءاللہ عجر عطا فرمائے گا جو تم صبر کرو گے اس کا سواب ملے گا اور یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے کہ جو شخص البتہ زوجہ کے بارے میں آئے ہے کہ جو شخص زوجہ کے برائیوں کا اور زوجہ کی برے جملوں کا جواب نہیں دیتا ہے اور صبر کرتا ہے تو پروردگار اسے جناب ایوب علیہ السلام کا سواب اتا فرماتا ہے ان کی جو زندگی تھی ویسے سواب اسے نصیب ہوتا ہے اور جو شخص جو مرد بلکہ جو خاتون مردوں کی بات کا اور شوہر کے ٹونڈ کا جواب نہیں دیتی اور برداشت کرتی تو پروردگار اسے جناب آسیہ سلام علیہ السلام کا سواب نصیب فرماتا ہے جیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی اچھا انہوں نے مشورے پر عمل کیا اور برداشت کیا جب گھر پہنچے تو گھر کے اندر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران ایراک کے اندر یہ کلچر ہے کہ گھر کے باہر ہی سہن ہوتا ہے سہن کے اندر ہاؤز ہوتا ہے تو کہتا ہے میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری ساس ہوس پر بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے مجھے دیکھا تو وہیں اسے اس نے میرے اوپر پانی بھی پھیکا مجھے وہیں پر بلا بلا بھی کہنا شروع کیا دفع ہو جاؤ گھر پہ آنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں تم ایسی ہو تم ایسی ہو اور کہہ رہا تھا کہ میرے لئے بڑا سخت ہوگی ہے برداشت کرنا اور مجھے کیونکہ میرے اصلاح نے کہا تھا کہ نہیں تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے انشاءاللہ خدا ایسی کے اندر تمہیں عجر عطا فرمائے گا تو کہتا ہے کہ میں برداشت کرتا رہا یہاں تک کہ بس برداشت جب باہر نکل گئی بات تو میں گھر سے باہر نکلا اور گھر سے باہر نکل کے جب میں جانے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میں ایک نہیں ہوں میں دو بن گیا ہوں اور ایک میں اس طرف جا رہا ہوں اور دوسرے میں ایک نورانی صورت ہے جو اس طرف جا رہی ہے اور کہتا ہے یہ میرا پہلا مکاشفہ تھا کہ میں نے اپنے جو اخروی چہرہ ہے اور معنوی چہرہ ہے اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا وہ انتہائی نفیس انتہائی خوششکل انتہائی نورانی تھا اور میں نے محسوس کیا کہ جتنی گالیاں میری ساس کی طرف سے آ رہی تھی وہ کسی اور طرف جا رہی ہے اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا بلکہ میری نورانیت کے اضافہ ہو رہا ہے تو کہتا ہے میں واپس لوٹا اور واپس لوٹنے کے بعد جب میں نے یہ اتنا خوبصورت منظر دیکھا تو شکریہ ادا کرنے کے لئے میں اپنی ساس کے پاس آیا اور ساس کا ہاتھ چمہ تو ساس بھی حیران ہوگی کہ یہ کیا ہوگی اس کو تو میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے آج پروردگار نے خیر عطا کیا ہے تو ہم مشورہ دیں گے بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں کو کہ جوانی کے آغاز کے اندر اس طرح کے ناغوار واقعات پیش آتے ہیں لیکن اس کے اندر انسان اگر کچھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو کبھی کبھی دنیاوی کنڈیشنس بھی تبدیل ہو جاتی ہیں اور بہت حالات بدل جاتے ہیں پہلے کے مقابلے میں اور اگر وہ حالات نہیں بھی بدلے تو انشاءاللہ بروردگار آخرت میں اس کا عجر عظیم عطا فرمائے گا